بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ازا سوچ والا اور آج نیو بزنس نیو ایڈی کے ساتھ آذار ہوں آج جو میں آپ کو مشین دکھوں گا وہ ایسرنجر ایک ہی مشین کے ذریعے آپ نے بے تہاشا پروڈکٹ بنانے بچوں کے کھانا پینے کے مشروب بھی اور خوشک میں وجات کی اور یہ جو مشین ہے یہ آپ کو آنے والے وقت میں ایسرنجر ایک مشین سے آپ کے ہی مشینیں لگائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آج جو میں مشین آپ کو دکھا رہا ہوں یہ چھوٹی سی مشین اس کی پرائز کو آپ دیکھیں گے تو حیران رہے دیں گے یہ کپسیل مشین ہے آپ نے یہ پرچیز کرنی ہے اس کا یہ نمبر بھی میں منشن کر رہا ہوں اور یہ کمز کم گیارہ ایک ہزار پروپیٹ کی مشین ہوگی اور اس مشین کا یہ فیدہ ہے جب آپ کپسیل مشین لیں تو انہی سے آپ نے اس کے اوپر جو پیکنگ جو سیل کرنے والے جو ریپ ہوتے ہیں کیپ ہوتے ہیں وہ بھی انہی سے آپ نے پرچیز کرنے ہیں اس کے اندر آپ نے یہ چینہ سے مختلف ڈیزائن کی یہ نمکو آتی ہے وہ جو کپ ہیں یہ بھی آپ ان سے یا اپنی سٹی سے آپ یہ پرچیز کریں یہ جو آپ کو میں نے بتایا اس کو بسیل لگانے کا یہ جو پیکنگ کے لیے جو ریپ کیپ آتا ہے یہ ایسا جو یہ پانچ ایک سوڑ پیک کیجی پر کیجی ہوگا تو یہ آپ نے یہ بھی اسی شاپ سے یہ میں نمبر دے رہا ہوں تو اسی سے اپنے پرچیز کرنا ہے ایسا جو گیارہ ہزار کی اور تین یا چار چار ایک پندرہ ایک ہزار پیو میں آپ کے گھر چھوٹی سی منی انڈسٹری منی فیکٹری منی ایسا جو بزنس لگ جائے گا جب آپ نے یہ پروڈیکشن کرنی ہے تو آج نے سب سے پہلے نمکو سے شروع کریں یہ آپ چینہ کی مختلف یہ کم کم آپ کو اور یہ تین سو روپے کلو کیجی اور دس کلو آپ نے یہ فرسٹ منگوانی ہے اس کے بعد آپ نے یہ مٹیریل یہ جو پیکنگ کا یہ پانچ سو کا منگوانے یا ایک ہزار کا اس کے بعد آپ نے یہ مشین کم کم یہ آپ ٹوٹل لگائیں تو یہ پندرہ ایک ہزار پیو میں یہ مکمل یہ منی فیکٹری آپ کے گھر میں لگ جائے گی اس کے بعد آپ نے پروڈیکشن شروع کا دینی ہے اس میں صرف آپ نے پہلا ایٹم نمکو کا شروع کرنا ہے ویسے تو اس میں بے تاشا جو بھی آپ اس کپ کے اندر رکھیں گے اور حصیل کریں گے وہ آپ نے ایک بڑے شاپر میں درجن کا حساب لگانا ہے پہلے آپ نے کرنا ہے کہیں بہت جا کے آپ نے یہ نمکو یا کوئی بھی چیز اس میں بیک کرنی ہے اس کے بھئی کتنی کا تین سو روپے جو نمکو آئی ہے وہ آپ نے ویٹ کرنا ہے کہ ایک کپ کے اندر کتنی آتی ہے اگر دو ڈھائی روپے میں وہ ڈالی جائے اور کپ کا ایک روپے ریٹ وہ لگا جائے کم کم ساڑھے تین چار چار ساڑھے چار روپے میں یہ کپ بنے تو یہ جو ہمارے گلی محلے کے اندر یہ کم کم دس روپے کا بکتا ہے تو آپ نے درجن کا حساب لگا کے کلیکشن کر کے آپ نے وہ جو کرینے کا جو آپ کا کسٹمر ہوگا تو اس کو آپ نے خاص طور پر مارجن دے کے آپ نے اپنے مارکیٹ بڑھانی ہے مارکیٹ بڑھائیں گے تو آپ کا آٹومیٹک ہی بزنس بڑھے گا آپ نے پہلے ایک ایک ایٹم نمکوں کا اس کے بعد آپ نے پاپ کورنر کا بنا لینے پاپ کورنر کے بھی آپ ریسپی دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہلکا سا آئل کے اندر آپ نے مکہی کے دن ڈالنے نے پھولنے شروع ہو جانا ہے وہ پاپ کورنر تو اس کے اندر آپ کوم چینی کا بنا کے تو مختلف فوڈ کلر ریڈ اورنج بلو جو بھی آتا ہے وہ آپ ڈال گے اس قوم کے اندر مختلف کلروں کی آپ نے یہ پاپ کورنر یہ آپ نے یہ بھی سیل کرنے اس کے بعد آپ نے اس میں میواجات بھی سیل کر سکتے ہیں آپ نے اس میں کوئی لارٹری کوئی چھوٹا سا گیفٹ سینٹر میں رکھ کے سیڈوں پر آپ نے کچھ مختلف چیزیں اس میں آپ نے گولا ٹافی ٹافی ٹائپ مختلف ٹافی ہوگے میواجات ہوگے مختلف ایسنج ایک گفٹ باکس بنا کے آپ نے اس سے بڑا بھی وہ بھی لے سکتے ہیں اس کی ڈائی الگ آئے گی لازمان آئے گی آپ نے یہ بڑا کپ بھی لے لینا ہے اس کو آپ بیس روپے میں مختلف آپ نے اشیاں ڈال کے خوبصور سا بنا کے وہ بھی آپ مارکٹ میں دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں آپ نے لیکوڈ کوئی اچھا سا مشروب آپ کو آتا ہے کوئی گھر میں ہمارے کوئی ماری بہن ماں کو اچھا مشروب آتا ہے اور نہ تو روح افضار یہ بڑی بوتل لے کے آپ نے یہ پانی یہ جو مینو واتر ہوتا ہے اس کے اندر اور اس میں سوڈیم بنزویٹ لازون آپ چھے لٹر میں کمز کم آپ دو یا تین چمچ بڑے چمچ ڈال کے کیونکہ یہ سیو کرنا لازمی ہوتا ہے کہ یہ ایس سنجے مزد صحت بھی نہیں ہے اور اس کی ایکسپیری ڈیٹ آپ نے لازم منشن کرنی ہے سٹکر بنا لیں اس کے اوپر ایک مینہ دو مینے کے اندر یہ یو ہو جائے تو آپ نے اس طرح کے پروڈیکٹ بنا کے آپ نے اپنی شروعاتی انہیں کر لینی ہے صرف ایک مینہ کر کے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ فوڈ آتھارٹی سے آپ نے اپروول لینی ہے یہ ہے تو پہلا کام لیکن آپ کے پاس ہیں صرف پندرہ ہزار لیکن اس کے بعد آپ نے اسی بچت میں سے اپروول لینی ہے انہوں نے سارٹفیکٹ فوڈ آتھارٹی نے دینا ہے اس کے بعد آپ نے کم کم چھے یہ ساتھ بلکہ ایک سال آپ آپ نے اسی کے اندر ہی چھوٹے سی بزنس کو آپ نے اسی کے اندر ہی کنورٹ کرتے جانا ہے جب کنورٹ کرتے جائیں گے آپ اپنے گھر کا جو کچھن ہے وہ دوسری سیٹ سے آپ نے یہ ایک ہے اس سمجھے سیٹ بزنس کے طور پر آپ نے سیٹ پر رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ وہ بچت جو ہے آپ نے ایک بڑی مشین لے جائے ایک بڑی مشین لینی ہے اس کا یہ ہے ایک ہی جگہ پہ یہ تو ایک کب بناتی ہے وہ تین دن چا چا چھے چھے کب بھی بناتی ہے اس طرف بڑھاتے جائیں گے تو اپنی گھر کا کچھن آٹومیٹک سے آپ کا نکلتا جائے گا ایک وقت ہوگا کہ آپ ایک اچھے بزنس مین ایک انڈسٹری کے مالک ہوں گے وسیع کرتے جائیں مارکٹ بھی وسیع ہوتی جائے گی تو اس لئے ازا سوچ والا آپ کو یہ بار بار کہتا ہے کہ آپ اپنا کام شروع کریں اور نوکری سے چھٹکا رہا پائیں تو دعاوں میں یہاں رکھے گا اگر میرا چینل سسکراب نہیں کیا تو میرا چینل سسکراب کریں اور بھی لائکون بھی پوش کردیں جو رہے انڈسٹرانی والی ویڈیو آپ بسائیں سے ملیں تو دعاوں میں یہاں رکھے گا ازا سوچ والا اللہ حافظ